ہم یہ متنبع کرنا چاہتے ہیں عمران احمد نیازی کو کہ اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کی صحت کے ساتھ کوئی نقصان ہوا تو اس کی برائے راست ذمہ داری عمران احمد نیازی صاحب پر رکھی جائے گی چونکہ اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے انتقام نے ان کے نفرت نے اور ان کی جو نیگٹیف پولٹکس ہے اس کی بدولت نواز شریف صاحب کی صحت اس کنڈیشن تک پہنچی ہے اور اس وقت نہ صرف عمران نیازی نے نواز شریف صاحب کو اس کنڈیشن میں پہنچا دیا ہے بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی اس نے تقریباً زندگی موت کی کشم کشم لا کھڑا کیا ہے آج جتنے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان سے ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی لیکن عمران احمد نیازی جس کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے کوئی پرفارمنس نہیں ہے وہ صرف اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائیوں سے ان کا پیٹ بھرنا چاہتا ہے اگر آج اپوزیشن جیلوں میں ہے شاید خاکان عباسی سزائے موت کی چکی میں ہے مریم نواز حمزہ شہباز خاجہ سعد رفیق سلمان رفیق رانہ سناولہ مفتا اسماعیل کامران مائیکل ان سب کو جیلوں میں ڈالا ہے اور نواز شریف صاحب کو اس حال تک پہنچایا ہے تو کیا کسی غریب کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا کی ہے کہتے ہیں کہ ایکانومی ٹھیک ہو رہی ہے اس لیے اتجاج ہو رہے ہیں اگر ایکانومی ٹھیک رہی ہوتی تو اپوزیشن کے اتجاج میں دس لوگ بھی جمع نہیں ہوتے آج لاکھوں لوگ اپوزیشن کے اتجاج میں اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ اس حکومت نے لاکھوں افراد کو بیروزگار کر دیا ہے مہنگائی بدترین سطح پہ پہنچا دی ہے اور ناؤ سال کی لوئسٹ گروت ریٹ آج پھر پیدا کر دی ہے جس سے کہ ہمارے ملک کی قومی سلامتی بھی خطرے میں پڑ چکی ہے ہمارے کسان بچارے سسک رہے ہیں کھادیں اور عدویات ان کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں پورا ملک اس وقت ایک تباہی کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اب پاکستان کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے اگر اس کے ہاتھوں سے ملک کی باگ دور نہ تبدیل کی گئی تو ہماری معیشہ تو سطح پہ تباہ ہو جائے گی کہ یہ ناقابل اصلاح ہو جائے گی اور وہ ملک جو ساؤٹ ایشیا میں لیڈ کر رہا تھا آج اس حکومت کی ناکام اور غلط پالسیوں کی وجہ سے سب سے پیچھے آ گیا ہے تو اس لیے میں اس حکومت کی انتقامی سیاست کی مضمت کرتا ہوں جس کی بدولت آج نواز شریف صاحب کو اس حالت میں پہنچنا پڑا ہے